اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو اس گاڑی کا ایک مسئلہ ہو گیا تھا بریک بوسٹر ہوتا ہے بریک بوسٹر کی ڈافرام ہوتی ہے ربڑ کی وہ لیکیج ہو چکی ہے اس کو میں چل کے دکھاؤں گا بریک بوسٹر کس طرح سے لیک کر رہے ہیں اگر بریک دباتے ہوئے لیک کرے تو کونسی ڈافرام اس کی ڈالنی چاہیے اگر بریک چھوڑتے ہوئے لیک کرے تو کونسی ڈافرام ڈالنی چاہیے اور جب یہ لیکیج ہو جاتی ہے اس کا آپ کو کیسے اندازہ ہوگا آگے والے لیکیج ہے جا پھر پیچھے والے لیکیج ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگئے اس میں کچھ بھی ہے آپ کو سیکھنے کو ملے ویڈیو کا آپ نے لائک بھی کر دینا تو اس سے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے تو چل کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آ چکے ہیں پہلا نمبر بریک دباتے ہیں ہاں جی بریک دباؤ بریک یہ دیکھیں یہ بریک دبانے سے لیک ہو رہی ہے چھوڑو ٹھیک ہے ہینڈ بریک تو یہ ہینڈ بریک سے بھی لیک ہو گیا چھوڑ دو چھوڑو تو اس کی جو ڈیافرم لیک ہے وہ آگے والے لیک ہے بریک دبانے والے کیونکہ اس کا سسٹم جو ہے وہ ہینڈ بریک لگانے سے بھی اسی سے پریشر آتا ہے بریک دبانے سے بھی اسی سے پریشر آتا ہے اس کے ساتھ سسٹم نہیں ہے جیسے جین ون ہونا چاہیے ہینڈ بریک لگانے سے پریشر ریلیس ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے تو اگر یہ پیچھے والے لیک ہوتی تو ہینڈ بریک چھوڑنے سے لیک ہو جاتی ٹھیک ہے اور بریک دبانے سے لیکیج نہیں ہوتی یہ آگے والے لیک ہے تو یہ چیک کرنے کا آپ کو طریقہ تھا دکھانے کا تو اس کو کھولتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے والے ہی لیک ہوئے گی کیونکہ ہینڈ بریک کا سسٹم آگے والی کا ہی ہے جب اس کا پریشر ختم ہو جاتا ہے ٹینکی میں سے گاڑی میں سے مکمل پریشر ختم ہو جاتا ہے تب جو ہے یہ پیچھے والی کام کرتی ہے یہ ویل مطلب ہے جام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہنڈ بریک چھوڑی ہوئی ہے یہ لیک نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے یہ آگے والے لیک ہے تو ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہے چلوں اس کو کھولنے سے پہلے ہم کھول رہے ہیں آگے والی تو آگے والی کا آپ نے یہ چیز خیال رکھنی ہے یہاں پہ پریشر ہونا ضروری ہے تاکہ پھر آپ کو مشکل نہ ہو اس کو فٹنگ کرنے کے دوران ابھی جو ہے گاڑی کا پریشر بلکل پورا ہے تب ہی ہم اسے کھول رہے ہیں اگر پریشر پورا نہ ہوتا تو ہم اسے کھول نہیں سکتے یہاں پہ اس کو پلر لگانا پڑتا تو اگر آپ پیچھے والی کھولتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے پلر اور اس کے لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ اگر یہ کھولتے ہیں احتیاط نہیں کرتے تو جان کا بھی بہت زیادہ خطر ہے اس کی الگ سی ویڈیو بناوں گا اور آپ کو بتا دوں گا اس کا کیسے طریقہ کار ہے اس کو جو ہے یہ جو پیچھے والی ہوتی ہے اس کو کبھی بھی آپ نہ ڈالا کریں اگر آپ کو اس کے معاملے میں تجربہ نہیں ہے کیونکہ اس نے کافی جانے لی ہے تو یہ ہم نے کھول دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل پھٹی ہوئی ہے اور یہ دوسری لگاتے ہیں اس کو یہاں سے تھوڑا سا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب بھی ڈالنی چاہیے آپ کو تو اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو کچھ مشکل نہ ہو تو یہ جو ہے اس طرف تھا اس کو دبا کے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی چیز لگا دینے سپورٹ دینے یہ دیکھیں یہ جیسے ہم نے اس کو پسا دیا ہے ہتھوڑی کو تو یہ ڈافرم جو ہے یہ آسانی سے پھر یہ انشاءاللہ فٹنگ آ جائے گی تو یہ نئے آگے ڈالتے ہیں ماشاءاللہ ڈافرم ڈال دی گئی ہے دباؤ چھوڑو دباؤ دباؤ بریک چھوڑو ہینڈ بریک لاؤ تو یہ ہینڈ بریک بھی لگ چکی ہے کیونکہ ہینڈ بریک اسی کے ساتھ ہے بریک بھی اسی کے ساتھ ہے وڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دینا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور بھی آپ کے لئے اچھی اچھی وڈیو لاتے رہیں چینل بھی نیو ہے تو چینل کو سسکرائب کر دینا ساتھ میں بیل لیکن دباؤ دینا تاکہ آپ کو ہر نیو وڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے